بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے ہم نے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس مکمل کر لیا واحد مذکر واحد مہنس واحد مذکر مخاطب واحد مہنس مخاطب اور واحد مذکر غائب واحد مہنس غائب پریزنٹ ٹینس کے اندر جس جس کا تعلق واحد سے تھا مفرد سے ان سب کو ہم نے الحمدللہ کچھ کور کرنے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ لوگ محنت کریں گے تو مزید اس میں ترقی ہوگی اور سمجھ آئے گا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے بعد آج ہم انشاءاللہ پاس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے پاس ٹینس یا فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ کیا گیا جو کرنے والے نے کیا اس کے بارے میں بیان کرے ماضی کے بارے میں پاسٹ کے بارے میں جو بات ہو اس کے لئے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے اس فعل کو فعل ماضی کہتے ہیں تو فعل ماضی کی تعریف یہ ہوئی کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے پاسٹ میں جو کچھ جو ایونٹ ہوا جو آپ نے کیا اس کے بارے میں جب آپ بیان کر رہے ہوں اس کے لئے جو ٹینس استعمال کرتے ہیں اس کو فعل ماضی کہتے ہیں اس کو انگلیس میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ سن لیں ابراہیم پڑھئے فعل ماضی پاسٹ ٹینس ورب ٹینس ورہے میں جوارم پاسٹ ٹینس ورنگ ... آپ اگنیس میں تفصیل انشاءاللہ پڑھے جو آپ ماضی کے لئے پاسٹ ٹینسی فعل من اس عطا ٹینس کے لئے ساتھ بھی طوال جڑی ٹینس ورنس پڑھے جو آپ کو پڑھے ٹینس فعل اجتے ہیں فعل رہا رہا من فعل رہا رہا اس لیے اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو اگر بیان کرنے والا سنگل ہے اکیلہ ہے مرد ہے تو اس کے لیے فعالہ تو آپ نے دیکھا کہ سنگلر اور پروڑر مذکر اور معنیس کے لیے الگ الگ لفظ ہیں جیسے پریزنٹنس کے اندر الگ الگ لفظ تھے ایسی پاسٹ میں بھی الگ الگ لفظ ہیں اگر سنگل متقلم ہے بات کرنے والا تو اس کے لیے فعالتو فعالتو کے وضن پہ جتنے لفظ آئیں گے وہ سب متقلم واحد کے لیے مذکر کے لیے اور معنیس کے لیے بھی سوری جیسے پہلے بھی آپ سے ارج کیا پریزنٹنس کے اندر کہ مذکر اور معنیس دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہوتا ہے ایسی فعل مادی میں بھی مذکر اور معنیس متقلم کے لیے ایک ہی ہے تو فعالتو مذکر بھی کہے گا میں نے کیا اور معنیس بھی کہے گی فعالتو میں نے کیا اور واحد مذکر غائب کے بارے میں اگر بات ہو تو فعالا کے وضن پر ہوگا اور اگر معنیس کے بارے میں ہو تو فعالت اور واحد مذکر مخاطب ہو تو فعالتا اور معنیس ہو تو فعالتی تو یہ فرق ہے سیغوں میں یہ انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے آج ہم مذکر، معنیس، مخاطب، متقلم میں واحد واحد کے سیغوں کی پریکٹس کریں گے جی آگے پڑھئے جی آگے پڑھین can see that there are fourteen sigas in it each of these sigas has a name this name identifies whether it is a singular dual or plural whether it is masculine or feminine and whether it is first person second person or third person in Arabic the words for singular dual and plural are واحد تثنیا und جماع respectively واحد treUS متکلم 第二 ثان 번 موسکلین 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 مزدر کو لے کر جس سے لفظ بنتے ہیں اس وزن پہ اگر لے آئیں گے جیسے الفاظ بنا لیں گے تو یہی سیغہ بن جائے گا جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا تو یہ چودہ سیغے بتائیں کہ چودہ سیغے ہیں کس ترتیب سے ہے وہ آپ چارٹ میں دیکھ لیجئے we are listing below the verb forms also called conjugations of the past tense verb in active voice these should be memorized with their meanings table 3.1 past tense verb forms in active voice faala means he did It is singular, masculine and third person فعلا means they did It is dual, masculine and in third person فعلو means they did It's plural, masculine and in third person فعلت means she did It is singular, feminine and in third person فعلت means they did فعلت means they did It is dual, feminine and in third person فعلنا means they did It is plural, feminine and in third person فعلت means you did It is singular, masculine and in second person فعلت means you did It is dual, masculine and in second person فعلت means you did It is plural, masculine and in second person فعلت means you did It is plural, feminine and in second person فعلت means you did It is dual, feminine and in second person فعلت means you did It is plural, feminine and in second person فعلت means I did It is singular It could be masculine or feminine And it is in first person فعلنا means we did It could be dual or plural It could be masculine or feminine It could be masculine or feminine And it is in first person فعلت means you did انشاءاللہ فعلِ ماضی پاس ٹینس کے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے مضمون کے انداز میں وہ ہم انشاءاللہ کتاب سے پڑھیں گے اس وقت مضمون کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو یہاں بوٹ پر چارٹ کے شکل میں دکھائے گیا ہے یہ دیکھ لیئے یہ دو متقلم کے ہیں یہ اوپر لکھا ہے فعلِ ماضی فعلِ ماضی پاس ٹینس متقلم آپ کو پتہ ہے مذکر بھی ہوتا ہے مؤنس بھی ہوتا ہے اسی طرح مخاطب مذکر مخاطب مؤنس غائب مذکر غائب مؤنس تو فس سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن متقلم مخاطب اور غائب ان تین کے بارے میں پڑھیں گے مذکر بھی اور مؤنس بھی تو یہ دیکھ لیئے فعل متقلم یہ متقلم مذکر فعلتو میں نے کیا ماضی کی بات ہو رہی ہے نا اور مؤنس کہے گی فعلتو میں نے کیا زہد بھی کہے گا فعلتو میں نے کیا فاطمہ بھی کہے گی فعلتو میں نے کیا اخذتو میں نے لیا مذکر اور مؤنس کہے گی اخذتو میں نے لیا فتحتو میں نے کھولا فتحتو میں نے کھولا قرأتو میں نے پڑھا ماضی میں فاطمہ کہے گی وہ بھی قرآتو کہے گی قطب تو میں نے لکھا مذکر محنت وضع تو میں نے رکھا مذکر محنت دونوں میں اغلقتو میں نے بند کیا زید کہے گا فاطمہ کہے گی اغلقتو میں نے بند کیا سألتو میں نے پوچھا سألتو میں نے پوچھا سألتو میں نے پوچھا تو دیکھیں جو ابھی بتایا تھا کہ فعلتو کے وضن پر یہ متقلم فعلتو کے وضن پر ہیں تو یہ سارے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ سب فعلتو جیسا بنے گا یہ سارا فعلتو جیسا بنے گا متقلم آگے مخاطب مذکر اور مخاطب مؤنس یعنی سیکنڈ پرسن اس میں فرق ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ مذکر میں تاپ کے اوپر زبر ہے اور مؤنس میں تاپ پر زیر ہوگا بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے فعلتا تم نے کیا مذکر سے کہا جا رہا ہے زید سے کہا کہ بھئی تم نے کیا فعلتی فاطمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا اخذتا تم ایک مرد نے لیا اخذتی تم ایک عورت نے لیا فتحتا تم ایک مرد نے کھولا فتحتی تم ایک عورت نے کھولا قرعتا تم ایک مرد نے پڑھا قرعتی تم ایک عورت نے پڑھا قتبتا تم ایک مرد نے لکھا قتبتی تم ایک عورت نے لکھا وزاعتا تم ایک مرد نے رکھا وزاعتی تم ایک عورت نے رکھا اغلقتا اغلقتا تم ایک مرد نے بند کیا اغلقتی تم ایک عورت نے بند کیا سألتا تم ایک مرد نے پوچھا سألتی تم ایک عورت نے پوچھا تو دیکھئے زبردیر تھی کتنا زیادہ فرق ہو جا رہا سور فاتحہ میں انعمتا اہلا آپ نے انام کیا تو اگر زبردیر کر دیئے تو کتنا بڑا فرق پڑھ جائے آگے دیکھئے مخاطب مذکر مخاطب مونس آپ نے دیکھ لیا اب پڑھئے غائے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن میں فرق یہ ہے کہ مونس کے سارے سیرہ کے آخر میں مذکر کا جو سیرہ ہے اس میں اگر تا ساکن بڑھا دیں تو وہ مونس کی بن جائے گی مذکر کا جو سیرہ ہے اس میں تا ساکن بڑھا دیں تو وہ مونس کی بن جائے گی مونس کا سیرہ بن جائے گا جاتا ہے کہ فعالہ اس ایک مرد نے کیا فعالت اس ایک عورت نے کیا اخاذہ اس ایک مرد نے لیا اخاذہ اس ایک عورت نے لیا فتاحہ اس ایک مرد نے کھولا تھرڈ پرسنٹ فتاحہ اس ایک عورت نے کھولا کراعہ اس ایک مرد نے پڑا کتابہ اس ایک مرد نے لکھا وضاعت اس ایک عورت نے لکھا وضاعت اس ایک عورت نے لکھا اغلاقا اس ایک مرد نے بند کیا اغلاقت اس ایک عورت نے بند کیا سآلہ ایک مرد نے پوچھا سآلہ ایک عورت نے پوچھا اب کتاب دیکھئے اور کتاب سے پڑھئے اس سے آپ کو مشک ہوگی پریکٹس ہوگی کہ فعل ماضی کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے ٹینس میں اس کو کس طریقے سے ملا کر آپ سینٹنس مکمل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کتاب دیکھئے الفعل الماضی الفعل الماضی پاس ٹینس المذکر المفرد واحد مذکر سنگلر ماسکلن یسئل الاستاد خالدن استاد خالد سے پوچھ رہا ہے ماذا فعلتا ماذا فعلتا الانا ماذا فعلتا الانا تم ابھی کیا کر رہے ہو what are you doing right now یعنی ابھی ماذا فعلتا الانا ابھی تم نے کیا کیا تھا what you did what did you do right now فَيَقُولُ خَالِد تو خالد کہہ رہا ہے تو خالد تو ابھی جو کچھ خالد نے کیا جو کر چکا ہے ٹھیک ہے جو دن کر چکا ہے اس کے بارے میں کارگزاری بتا رہا ہے اَخَزْتُ رِسَالَتَ وَالِدِي اَخَزْتُ اَخَزْتُ رِسَالَتَ وَالِدِي میں نے اپنے والد کا خط لیا وَفَتَحْتُ الزَّرْفَ اور میں نے لفافہ کھولا وَقَرَأْتُ 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 اَرْرِسَالَتَ اور خط پڑھا اور خط پڑھا اور خط پڑھا یعنی یہ سب کر چکا ہے ثُمَّ اَخَزْتُ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ ثُمَّ اَخَزْتُ الْقَلَمَ وَالْوَرَقَ پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا وَقَتَبْتُ الْقَلَمَ وَقَتَبْتُ الْجَوَابَ وَقَتَبْتُ وَقَتَبْتُ الْجَوَابَ اور جواب لکھا قَتَبْتُ الْرِسَالَتَ اِلَى وَالِدِي میں نے خط لکھا اپنے والد کو ثُمَّ وَزَعْتُ 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 ثُمَّ وَزَعْتُ وَزَعْتُ الْرِسَالَتَ فِي الزَّرْفِي پھر خط لفافے میں رکھا then I put the letter in an envelope وَأَغْلَقْتُ الزَّرْفَ اور لفافے کو بند کیا and I closed the envelope وَقَتَبْتُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ اور اس پر بتا لکھا and I wrote the address on the envelope ثُمَّ وَزَعْتُهُ فِي سُنْدُوقِ الْبَرِیْدِ ثُمَّ وَزَعْتُهُ پھر میں نے اس کو ڈال دیا letter box میں then I put the letter in an envelope box but in a mailbox mail box تو یہ اس paragraph سارے سیغے آپ نے دیکھیں متقلم واحد متقلم کے تھے واحد متقلم فعلِ ماضی آگے اگلی paragraph میں متقلم اور مخاطب دونوں سیغے آ رہے ہیں فعلِ ماضی میں واحد مذکر مخاطب کا سیغہ اور واحد متقلم کا سیغہ یہ دیکھیں کس طرح استعمال ہوتا ہے ماذا فعلت یا خالد اے خالد تم نے کیا کیا فعلت واحد مذکر مخاطب ہے پہلِ ماضی اخذتو رسالت والدی میں نے اپنے والد کا خط لیا تو اخذتو واحد متقلم فعلِ ماضی حل قرأت الرسالت کیا تم نے خط پڑھ لیا نعم قرأت الرسالت متقلم کا سیغہ جیہاں میں نے خط پڑھ لیا کیفا والد کا تمہارے والد کیسے ہیں ہوا بخیر وہ خیریت سے ہیں ویدعو لی اور میرے لئے دعا کرتے ہیں ہل قتب تالجواب ہل کتبتا کتبتا کیا تم نے جواب لکھ لیا did you write an answer نعم کتبتو جواب جیہاں میں نے جواب لکھ لیا yes i wrote an answer ہل کتبتا السلام کیا تم نے سلام لکھ did you write سلام نعم کتبتو السلام جیہاں میں نے سلام لکھا yes i wrote سلام ہل کتبتا العنوان کتبتا کیا تم نے پتا لکھا did you write the address نعم کتبتو العنوان جیہاں میں نے address لکھا yes i wrote the address where did you put the envelope i put the envelope in a mailbox اب تیسرا پیر گرام دیکھئے اس کے اندر واحد مذکر غائب کے سیغے ہیں پیٹرن یہی ہے لیکن اس میں واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے دیکھئے سعید یقول سعید کہہ رہا ہے سعید اس سیغ اب خالد نے جو کچھ کیا تھا وہ غائب ہو گیا اس کے بارے میں بتا رکھ خالد نے کیا کیا خالد اخذ رسالت والده اخاذ اخاذ خالد اخاذ رسالت والده خالد نے اپنے والد کا خط لیا خالد ٹھک اس داد لیتر وفتح الزر وفتح وفتح اخاذ اخاذ لفاف کو کھول لیا وقرآ الرسالت وقرآ الرسالت اور خط پڑا ثم اخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لے لیا ثم اخذ 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 جواب اور جواب لکھا ثم وزع الرسالت فی الظرف پھر خط کو لفاف میں ڈال دیا وکتب علیه العنوان اور اس لفاف پر پتہ لکھا اور آجرس 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 ثم وزع فی صندوق البریر پھر اس کو لیٹر بکس میں ڈال دیا آجرس 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 تمرین دیکھ لیجیے تمرین اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے مش کریں گے تو مش اور تمرین سے آپ کے عربی اچھی ہو جائے گی اور غلطی کا امکان کم سے کم ہو جائے دو سوال ہے پہلا سوال ترجم بال اردی اردو میں ترجمہ کیجئے یا انگلیش میں ترجمہ کیجئے یا جس زبان میں آپ کر سکتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ کیجئے اخذ سعید کراست فتح حامد رسالے کو کہتے ہیں مجلہ کتبتو اسمی على سبورا کتبتو اسمی على سبورا جلستو في المسجد جلستو في المسجد هل ذهبت الى السوقی هل ذهبت الى السوقی هل حفظت القرآن الكریم نسی حامد کتابه في الفصل شریب اسلم ماء نام الطفل في السریری اگلہ سوال ترجم بالعربی آپ عربی میں ترجمہ کریں خالد دروازے کی طرف چلا خالد دروازے کی طرف چلا انگلیش دروازے گھر چلا گیا میرا ایک دوست ہے اس کا نام شاہد ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے میں اس کو خط لکھا ناصر آیا آسر آسر خیم اور حامد گیا اور حامد گیا الفاظ معنی دیکھ لیجئے پیلے والے سبق میں مذکر مفرد کے بارے میں پڑا تھا متکلم مخاطب اور غائب تینوں پرسن کے بارے میں اب اس سبق کے اندر مؤنس ہے مؤنس متکلم مؤنس مخاطب اور مؤنس غائب واحد الفعل الماضی past tense المؤنس المفرد female singular female تسأل المعلمة فاطمت تسأل سوال کر رہیے پوچ رہیے معلمہ فاطمہ سے the teacher is asking فاطمہ ماذا فعلتی فعلتی تاکہ نیچے زیر ہے فعلتی ماذا فعلتی الانا ابھی تم نے کیا کیا تھا what did you do right now فتقول فاطمہ فاطمہ کہہ رہی ہے فاطمہ is saying اخذتو رسالت اخی میں نے اپنے بھائی کا خط لیا i took my brother's letter وفتحت الظرف اور لفافہ اور لفافہ کھولا تھا and i wrote an answer کتبتو رسالت الہ اخی میں نے خط لکھا اپنے بھائی کو ثم وضعتو رسالت فی الظرف پھر میں نے خط رکھ دیا لفافہ میں then i put the letter in an envelope و اغلقت الظرف اور لفافہ کو بند کر دیا تھا and i closed the envelope و کتبتو علیہ العنوان اور اس پر پتا لکھا and i wrote the address on the envelope ثم قلتو لی اخی صغیر پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تھا then i said to my little brother خوز ہا ذہی رسالہ یہ خط لے لو و زعہ فی صندوق الوریدی اور اس کو لیٹر بکس میں ڈال دو and put it in the mailbox معل ما تیچر تلمیزہ شاگر ماذا فعلتی سیکنڈ پیرگراف دیکھئے پہلے پیرگراف میں سارے سیغے واحد متکلم مؤنس کے تھے اب یہ اس میں واحد مخاطب واحد مؤنس مخاطب اور واحد مؤنس متکلم دونوں ملاوا ہے ماذا فعلتی 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 ماذا فعلتی یا فاطمہ فاطمہ تم نے کیا کیا تھا فاطمہ what did you do اخذتو رسالت اخی فاطمہ جواب میں کہہ رہی یہ اخذ تو میں نے اپنے بھائی کا خط لیا تھا i took my brother's letter حل قرآتی 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 حل قرآتی رسالت کیا تم نے خط پڑ لیا did you read the letter نعم قرآت رسالت جی ہاں میں نے خط پڑ لیا yes i read the letter کیف اخو کی تمہارا بھائی کیسا ہے how's your brother how's your brother میرا بھائی خیریت سے اور دعا کرتا ہے میرے لیے my brother is good and he's making دعا for me did you write an answer did you write the address yes i wrote the address where did you send the letter i sent the letter to lahore this paragraph میں آپ نے دیکھا کہ واحد معنیس مخاطب اور واحد معنیس متکلم کے سی گئے تھے اب آخری پیار گراف میں واحد معنیس غائب واحد معنیس غائب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے دیکھئے سعیدہ تقول سعیدہ کہہ رہی ہے سعیدہ is saying اب فاطمہ main character ہے وہ غائب ہے اس کے بارے میں سعیدہ بتا رہی ہے واحد معنیس غائب فاطمہ تو اخاذت اخاذت تا ساکن ہوگی اخاذت رسالت اخیہ فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا فاطمہ فاطمہ took her brother's letter وفتاحت 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 الزرفہ اور خط کو کھولا لفافہ کھولا یہاں دیکھئے فتاحت الزرفہ ہے اصل میں سیغہ تو فتاحت لیکن اس کو آگے وارے لف سے ملانے کے لئے تاک کو کسرہ دے دیا تو یہ کسرہ صرف آگے سے ملانے کے لئے ملانے وقرآت وقرآت اور اس نے پڑھا وقرآت الرسالت اس نے خط پڑھ لیا ثم اخذت ثم اخذت القلم والورق پھر اس نے قلم اور کاغذ لیا then she took the pen and paper وقتبت الجواب اور جواب لکھ لیا and she wrote an answer ثم وزعت الرسالت فی الظرفی پھر خط لفافے میں ڈال دیا then she put the letter in an envelope وقتبت علیه العنوان کتبت اور اس پر پتہ لکھ لیا and she wrote the address on the envelope ثم قالت ثم قالت پھر اس نے کہا لی اخیہ السغیر اپنے چھوٹے بھائی سے then she said to her little brother خوز حاج رسالت کہ یہ خط لو وَزَعَهَا فِي سُنْدُقِ الْبَرِيدِ اور اس کو letter box میں ڈالاؤ and put it in the mail box مشq تمرین exercise یہ exercise کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کو command حاصل ہوگا لہذا exercise ضرور کیا کریں ترجمی بال اردی اردو میں ترجمہ کروں ترجمی واحد مؤنس عمر کسی رہے اخذت سعیدت قراستا اخذت سعیدت قراستا حفیظت حفیظت نعیمت الدرسہ قراءت فاطمت القرآن القریم فتحت شاہدت المحفظت یا فاطمہ حل ذہبت حل ذہبت یا فاطمہ حل ذہبت الہ جارت کی حل شریبت الحلیبہ شریبت حل شریبت الحلیبہ دود حل نسیتی درس کی نسیتی نسیتی تقول تقول التلمیذة للمعلیمتی انا فہمت الدرسہ وکتب تدرسہ ترجمی بالعربیہ عربی میں ترجمہ کیجئے سمہرہ ایک چھوٹی بچی ہے سمہرہ اسے لیل گرل وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلی پھر اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی سمہرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی اور سمہرہ کو بستر پر نہیں دیکھا وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا سمہرہ دروازے میں کھڑی تھی اب یہ الفاظ ہیں اس کے معنی دیکھ لیجئے انہی کو استعمال کرنا اس کے اندر چلی پڑھئے آگے واحد مذکر غائب کے بارے میں کھڑی 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 مذکر غائب اللام now all that remains to be done is to identify which letter of the new verb matches which letter of the basic verb form of the tables given above consider the verb نصر he helped comparing this to فعلہ of table 3.1 or table 3.1a we can see that this verb نون is the فا کرمہ صاد is the عین کلمہ and را is the لام کلمہ once this is established it is easy to compare any of its forms with the rest of the table below we are providing a list of the basic forms واحد مذکر غائب of various verbs and their meanings their remaining forms can be created from them word list for verbs كتبہ means he wrote he wrote قرآ he read وجد he found طبخ he cooked قطع he cut ملع he filled طلب he sought or he demanded سأل he asked صناع he made اخذ he took اکلا he ate he ran he ran or he fled رجع he returned he he didn't subscribe he let subscribe so that every time we will get to you اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائنگ آف جامعہ امام اعظم برمتن canada on march 24 2019